کیند کے کرشی سمبندی بل کے ویروت کے چلتے بھارتی کسان مزدور سنگ کے بینر تلے نرسنگ پر میں کسانوں نے ارد نگنہ ہو کر پردرشن کیا ہے ان کسانوں کا عارف ہے کہ اس بدھیک میں تین پرکار کی خامیہ ہے اور جس سے وہ سنتوش نہیں ہے اسے کسان کو منڈیوں میں اس کی اوپچ کا صحیح دام نہیں مل سکے گا اس سے دیرے دیرے منڈیاں سماپت ہو جائیں گی اور بچولیوں کا راج ہو جائے گا اور یہی قارن ہے کہ اس قانون کا کسان ویروت کر رہے ہیں اگر سرکار نے کسانوں کی باتوں کو نظر انداز کیا تو آنے والے دنوں میں سرکار کو اس کا خامیہ آزہ بھگت نہ پڑے گا ان کا کہنا ہے کہ منڈی کے اندر ٹیکس لگے گا منڈی کے اندر خریدی بکری ہوگی تو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو کسان بھی اندر کیوں لے جائے گا اور بیپاری بھی اندر کیوں لے جائے گا تو دیرے دیرے منڈیاں سماپت ہو جائیں گی سرکار کی منصہ پونتہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ سمرتھن مول پہ خریدی بند کرنا چاہتے ہیں آج بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے منطری یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سمرتھن مول ختم نہیں کریں گے منڈی ختم نہیں کریں گے تو ہمیں بتائیے جب منڈی میں کوئی کسان کوئی بیپاری نہیں جائے گا تو کیسے منڈیاں بند نہیں ہوں گی کی کسان سے نیالے جانے کا دیکار چھینہ گیا ہے اس قانون میں اس قانون میں ایم ایس پی کو ایک نام کے لیے بس رکھا گیا ہے ایم ایس پی کو اس کے نیچے کہیں کوئی خرید ہوتی ہے تو اس پر کسی بھی پرکار کے نیالے پرکریہ کرنے کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے اس طریقے سے کسان کو بھوست میں پرائیوٹائیشن کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے اس میں جو چھوٹے بیعپاری ہے کسان ہے مزدور ہے ان کا بھوست میں آنے والے جو سمشہ ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ جب بڑی ملٹی لیشنل کمپنی آپ کے بیچ آکے بیعپار کریں گی تین کالے قانونوں کا ہم اپنے کسان سنگٹھن کے مادیم سے نرسنگ پرجلے میں سو پرتیشت بھروت کرتے ہیں ان کی کچھ مانگے ہیں کسانوں کی موزب اگرے کی راشی نہیں ملنے کے قارن ان لوگوں نے پہلے گیاپن دیا تھا موزب اگرے کیا ہے انہوں نے آج کسانوں کو پتا ساکھ لوگوں نے پھرکٹے ہو کرتے ہیں اور جاپن پھرمان پھرم آمد آئے کو اس کو کیا ہے اپنی مانگ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے آگے بھیج دیں گے تم مدد کسانوں کو پھرکٹے ہو کرتے ہیں